السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو معلوم ہوگا اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے یا اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے سب اکثریت عوام کی جو اکثریت ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہی ابو حریرہ سمجھتی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی ابو بکر ہی سمجھتی ہے ان کو معلوم نہیں کہ یہ ان کے نام نہیں یہ ان کی کنیت ہے نام ان کے کچھ اور ہیں ہر مومن کو ان اصحاب رسول سے محبت کی وجہ سے ان کے بارے میں اتنی بیسک اور موٹی موٹی معلومات تو ہونی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے چہیتے اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے دوست ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین شخصیت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مومنین کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں یہ وہ عظیم شان شخصیت ہے ابو بکر ایسی ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اصحاب رسول میں سب سے بڑے محدث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو روایتوں کو اور باتوں کو امت تک پہنچانے والے ہیں یہ دو عظیم شخصیت ہیں تو ان کے اصل نام کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے ابو بکر نام نہیں ہے یہ کنیت ہے ابو حریرہ یہ نام نہیں ہے یہ کنیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اصل میں عبداللہ ہے ان کا نام ابو بکر نہیں یہ تو کنیت ہے اس سے تو وہ مشہور ہوئے ہیں اور یہ نام ان کا شہرت والا کنیت والا ہے اصل جو ان کا نام ہے وہ عبداللہ ہے شاید آپ پہلی بار سننے ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے ابو بکر نہیں ہے ایسے ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام یہ ابو حریرہ نہیں ہے یہ کنیت ہے ان کا اصل نام ہے عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو حریرہ نہیں ہے عبدالرحمن ہے ابو حریرہ ان کی کنیت ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حریرہ اس لیے پڑی اس لیے کہ ان کو کہیں بلی کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا انہوں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے آستین میں رکھ لیا اسی وقت سے ان کو ابو حریرہ بلی کا باپ کہا جانے لگا ہے بلی والا کہا جانے لگا تو یہ تو ان کے کنیت ہے اصل نام ان کا ابو حریرہ نہیں ہے اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو اور صحیح معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں تک اس معلومات کو شیئر کیجئے اور صحابہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے لیے ان مونٹی مونٹی چیزوں کو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پڑھا بھی کیجئے سنا بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ